بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیسٹ ایسپانڈر کے جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دو تو آج سکول لیڈرز کا جو پیپر ہو چکا ہے بنو ڈسٹرک میں اس کا پارٹ نمبر ون میں آر لڑی اپلوڈ کر چکا ہوں اس وقت پارٹ نمبر سیکن اپلوڈ کر لیتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں انالیٹکل ریزنگ کا جو پہلا کسٹان تھا اسی کے اصال کر لیتے ہیں تو چلیے پیپر کو دیکھیں یہ پیپر آج 2862 کو ایٹا کے ذریعے ہو چکا ہے تو کسٹان دیکھیں یہاں پر کسٹان آپ کو صحیح طرح نظر نہیں آرہا میں اس لئے اسی کسٹان کو میں ایم ایس وارڈ میں لکھ چکا ہوں کسٹان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ان آڈٹین کانپنی مست آڈٹ ایچ اپ سیون آپیسز آر ایس ٹی یو وی ڈیولیو ایکس وائی تو اسی کسٹان کو ایم ایس وارڈ میں لکھ چکا ہوں وہاں پر حل کرتے ہیں وہاں سے دیکھیں دوستو یہ کسٹان ہے ہمارے پاس کسٹان سمجھنا انتہائی ضروری ہے کسٹان سمجھے بغیر آپ اس کو حل نہیں کر سکتے تو کسٹان کو سمجھنا ضروری ہے دیکھیں کسٹان پہلے کسٹان دیکھیں یہ ہمارے پاس کسٹان ہے ایک آڈٹین کانپنی ہے جو آڈٹس کراتے ہیں اور ان کے سیون کانپنیز ہیں سیون کانپنیوں کے سات کانپنیوں کے آڈٹ کرنے ہیں ان کے نام سٹی یو وی ڈیولیو اور ایکس ہے کانپنی کیا کرتے ہیں کہ دو آڈٹرز ان کے لیے منتخب کرتے ہیں اور ان کے گروپ بناتے ہیں چار یہ سات کانپنی ہیں اس کے دو گروپ بناتے ہیں گروپ نمبر ون اور گروپ نمبر ٹو اس کے لیے جو کانڈیشنز دی گئی ہیں کونڈیشن آپ سمجھ گئے ہیں ایک آڈٹین کانپنی ہے وہ سات کانپنیوں کے آڈٹ کرا رہے ہیں دو آڈٹرز ہیں اور اس کے لیے گروپ بنایا ہے گروپ ون اور گروپ ٹو کانڈیشن کچھ اس طرح ہے کہ کانڈیشن نمبر ون ہر گروپ میں کم از کم تین کانپنیاں ہونا چاہیے تو ایک میں تین ہوں گے دوسری میں چار ہوں گے اور کانڈیشن نمبر ٹو لکھا ہے کہ no کپنی can be in both groups ایک کپنی دونوں گروپ میں نہیں آسکتے ہیں کانڈیشن نمبر تین لکھا ہے کہ R must be in the same group X X اور R دونوں ایک گروپ میں ہوں گی یہ دونوں کپنیاں ایک ہی گروپ میں ہوں گی چار نمبر کانڈیشن لکھا ہے کیا تی جو ہے نا اگر تی کوپ گروپ ون میں ہے تو و کو بھی گروپ ون میں لازمی ہونا چاہیے اور اسی طرح پانچ نمبر کنڈیشن اگر کوپنی یو گروپ ٹو میں ہے تو کوپنی اس جو ہے نا وہ کوپنی گروپ ون میں آئے گا تو اسی کسٹن کو حل کر لیتے ہیں دیکھیں دوستو کنڈیشن کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور کسٹن نمبر ایٹ پیپر میں یہ کسٹن نمبر ایٹ ہے اب دیکھیں اس طرح کی کسٹن کو آپ نے کیسے سال کرنا ہے کنڈیشن کو اپنی ریٹ کرنا ہے پہلا کنڈیشن تو بلکل ٹرو ہے کہ ایک میں چار اور دوسرے میں تین ہے یہ کنڈیشن نمبر ٹو ہے کنڈیشن نمبر ون کہ ہر کنڈیشن میں کم از کم تین گروپ تین کم اپنی ہونے چاہیے کنڈیشن نمبر ٹو میں ہی لکھا ہوئے کہ دونوں ایک کم اپنی دونوں میں نہیں آسکتی تو آر اس ٹی وی وی وو یہ بھی کنڈیشن نمبر ٹو بھی ٹرو ہے کنڈیشن نمبر تین دیکھیں آر مست بی ان دی سیم گروپ ایز ایکس یہاں پر دیکھیں آر یہاں پر ہے آر ایکس دوسرے گروپ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ آسائنمنٹ لہٰذا آپشن اے جو ہے نا یہ غلط ہو گیا اب آپشن بھی گزر دیکھیں پہلے دو کنڈیشن اس کے بالکل ٹریک ہے کنڈیشن نمبر تین لکھے کہ آر ان دی سیم گروپ ایکس آر اور ایکس جو ہیں دونوں ایک گروپ میں ہیں تو ٹھیک ہے آر یہاں پر ہے اور ایکس بھی یہاں پر ہے یہ دونوں یہ کنڈیشن ٹرو ہو گیا اور کنڈیشن نمبر چار لکھا ہے کہ f t is in گروپ 1 t گروپ 1 میں ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے w must be in گروپ 1 w بھی گروپ 1 میں ہیں تو یہ کنڈیشن بھی ٹرو ہو گیا پانچ نمبر دیکھیں f u is in گروپ 2 u گروپ 2 میں ہیں تو s p تو پھر کیا ہوگا f کنڈیشن f u is in گروپ 2 تو s must be in گروپ 1 تو یہ بھی غلط ہو گیا یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آگے نیکس کنڈی کنڈ کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ غلطی ہے u اور s دونوں ایک گروپ میں آگئے یہاں پر لکھا ہوئے کہ u اگر گروپ 2 میں ہیں تو s جو ہے نا s کو اپنی گروپ 1 میں آنا چاہیے یہ غلط ہو گیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کنڈیشن نمبر آپشن سی کو s اور t آپ پہلے نمبر پر دیکھتے ہیں r اور x کنڈیشن نمبر 3 r x دونوں ایک گروپ میں ہیں بلکل t کے یہ والا r اور x دونوں ایک گروپ میں ہیں بلکل t کے آپ دیکھیں دوسرا کنڈیشن نمبر 4 t گروپ 1 میں ہے تو w 1 میں ہوگا t دیکھیں t1 میں ہے w b 1 میں ہے t1 میں ہے w b 1 میں ہے یہ بھی ٹھیک ہو گیا اور پانچ نمبر دیکھیں پانچ نمبر if u is in گروپ 2 u گروپ 2 میں ہے یہاں پر تو s must be in گروپ 1 s جو ہے یہ گروپ 1 میں ہے اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے پاس option c جو ہے نا this is the correct option option c is the correct option اب دیکھیں option c جو ہے نا اس کو correct option مارک کر لے ڈ کو دیکھتے ہیں کہ ڈ میں کیا کونسی غلطی ہے r must be r اور x دیکھیں یہاں پر r اور x جو ہے نا ایک ہی گروپ میں نہیں ہے r اور x زیادہ یہ بھی غلط ہو گیا یہ a b اور ڈ یہ تینوں غلط ہے اور c جو ہے نا this is the correct option so question number 8 میں option c correct ہے question number 9 دیکھیں زیادہ دوستوں question number 9 f s and w are in group 2 which of the following must be together in one of the groups تو اس کے لئے table میں بنا چکا ہوں s اور w کو میں already group 2 میں ڈال چکا ہوں اوکے اب دیکھیں options کو دیکھے جائیں option a r اور t کو a کی گروپ میں ہم لگا سکتے ہیں کہ نہیں condition کو میں یہاں copy کر چکا ہوں اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ read کرتے جائیں گے اب دیکھیں r کو پرس کریں میں ایک گروپ میں ڈال دوں یہاں پر میں r کو ڈال دوں پھر r کے ساتھ لازی میں ہے x کو بھی ڈالنا ہے دیکھیں یہ x دیکھیں اب اس کو یہاں پر میں t ڈال سکتا ہوں کہ نہیں پرس کریں میں نے یہاں پر t place کر لیا تو condition number two میں دیکھیں یہاں پر کہ t اگر t group one میں ہے تو w کو بھی group one میں آنا چاہیے لیکن gurbio اور w جو ہے group two میں ہے لہٰذا option a this is wrong option a غلط ہے اس طرح ہم نہیں کر سکتے دوبارہ دیکھیں اب لازمی بات یہ ہو گئی کہ t کو میں نے لازمی ڈالنا ہے group two میں t کو میں نے لازمی group two میں ڈالنا ہے اب t جو ہے group two میں آ گیا اب دیکھیں option a تو غلط ہے u اور x اب u یہاں پر ڈال سکتا ہوں کہ نہیں group two میں جب میں u کو group two میں ڈال دوں گا یہ دیکھیں option 3 کو option number 3 کو دیکھیں اگر u کو میں نے group two میں ڈال دیا تو s کو group one میں ڈالوں گا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر میں u نہیں ڈال سکتا کیونکہ s کو group one میں ڈالنا پڑے گا تو یہاں پر میں u place کر سکتا ہوں تو option b جو ہے this is the correct option u and x دیکھیں u اور x دونوں ایک group میں آ گئے ہیں correct تو correct option option b ہے correct option is option b must must بھی یہ must کی بات ہے جہاں پر لازمی ہو question number 10 کہتے ہیں question number 10 question number 10 کہتے ہیں any of the problem could be true except اس میں کون سا ہے جو غلط ہو سکتا ہے باقی could بھی could کا مطلب ہے کہ لازمی نہیں تو اس میں صرف اور صرف آخر میں یہ دیکھ اس کو اگر میں group one میں r و ڈال دوں کہ یہ غلط ہے کہ نہیں r v اور w کو یہاں میں ڈال دیا condition میں دیا گیا ہے کہ جب ہم نے r کو کسی بھی group میں ڈال دیا تو وہاں پر x کو لازمی ڈالنا ہے یہ تو ایک condition ہو گیا اور دوسری condition یہ ہے کہ r condition کیا ہے you must be in group one condition یہ دیکھیں you کو condition number three اب یہاں پر لازمیت بات ہے کہ you کو ہم نہیں یہاں ڈالنا ہے you کو group two میں ڈالنا ہے تو یہاں s must be in group one لیکن group one میں s نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی تمام t k ما say y option d k this is not true option d is the correct option اور آخر question تھا دوستو اس میں دیکھیں گیارہ number question اس کو میں ذرا نیچے لے چلوں question number 11 دیکھیں this one if r is in group two with only two other r r group two میں ہے اور اس کے ساتھ دو company اور ہیں تو ذرا دیکھیں r کو میں گروپ two میں ڈال دیا تو لازمی اس کے ساتھ x کو ڈالوں گا لازمی طور پر x کو بھی ڈالوں گا تو کہتے which of the following must be in group one اس s کو میں اس کے یہاں لگا سکتا ہوں group two میں یہاں پر correct option d w میں یہاں w observe condition کو کافی کروں کافی پتہ چلے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس conditions ہیں یہ conditions ہے یہ condition ہے اگر w کو میں group two میں ڈال دوں تو کیا ہوگا w کو group two میں ڈال دیا تو لاجبی طور پر ہے t کو میں group one میں ڈال وں گا تو یہ دیکھیں یہ t group one میں تو کہتا w b group one میں آئے گا تو یہ اس کا مطلب ہوا کہ w two میں نہیں آسکتا t جو ہے na یہ must نہیں ہے t b one میں is must یہ لازمی 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 طور پر group one میں آنا چاہیے لہٰذا correct option option d ہے تو یہ تو دوستو اس پیپر کا analytical reasoning کا question اس کے بعد دوسرا question بھی analytical کا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ لیکن وہ میرے خیال میں clear نہیں ہیں چلو چھک کر لیتے اس کو آج کی ویڈیو کو like share لازمی کرے thank you for watching